ویری گوڈ مارننگ بچوں آز کے بعد ماتر ایک دن کے بعد آپ بورٹ اگزام کے میدان میں کھول نہیں جا رہا دس سال میں آپ نے کیا کیا اس کی پرکشہ دینے جا رہا ہوں ایماندارے سے آپ اگر محنت کرو گے تو کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو اچھے نمبر لانے سے ہوئی سکیں اور آپ کا یوٹیوب چینل نیومیرک گیالیکسی اس سمر میں آپ کو استر سستر مہیا کراتا جا رہا ہے تاکہ اپنی جنگ جیت سکو آز ہم جیسی ای آر ٹی دورہ جاری موڈل کوشن پیپر کے سیٹ میں سے کچھ ایسے سماس ساسے کو کچھ ایسے کلسٹ سے کلسٹ پرسنوں کو کہ سرل سے سرل اتر لے کر لا رہے ہیں جو آپ کو یاد کرنا تو کیا پڑھنا بھی میں بھی اچھا نکرتی اور آپ کو پتہ ہے جب آپ پڑھو گے نہیں تو نمبر آئیں گے کیسے لیکن اس کا بھی حل ہم نے کر لیا ہے بس کیولا آپ میرے اس ویڈیو کو انت تک جھان سے دیکھیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب برنگ اور سیر کریں تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کے جو ایکزام ہیں اس میں ایک بھی نمبر نہ کریں چلیے آتے ہیں کوشن کیوں دیکھیں کوشن ہے کن کارنوں سے تو لوگتنٹر بیاکتی کی گریمہ کو پرتیسٹی تیوم سننیشت کرتا ہے لوگتنٹر میں بیاکتی کی جو عجت ہے بیاکتی کی مریادہ ہے بیاکتی کا سمان ہے اس کو پرتیسٹی کرتا ہے اس کو کئی پردان کیا جاتا ہے کھیل رتن پردازکار بھارت رتن پردازکار دوارہ تو اس کے سمان کو سننیشت کیا جاتا ہے لوگتنٹر میں لوگتنٹر میں لیے گئے فیصلوں میں جنتا کی اچھاؤں کی عبیقتی ہوتی ہے لوگتنٹر میں جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ جنتا کی اچھاؤں کے انروپ لیا جاتا ہے پبلک کی کیا ڈیمانڈ ہے اسی کے انروپ لوگتنٹر میں فیصلے لیا جاتے ہیں نیتیاں بنائی جاتے ہیں اگلا ہے لوگتنٹر ویوادوں کے سمسال سمادھان کا اپای مہیا کرتا ہے دیکھیں ویواد ہر تنٹر میں ہوتے ہیں ویواد آپ کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن لوگتنٹر میں ویواد ہیں تو سمادھان ہی اور سمادھان ایسا ویسا نہیں بہتر ہو پائے لوگتنٹر میں بتائے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں لوگتنٹر میں اگلا کیا ہے لوگتنٹر میں گلتیوں کو سدھارنے کا اوسر دیکھیں گلتیاں انسان ہیں تو گلتیاں ہوں گی کوئی بھی شاشن پڑھنا لی ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کی دیش کو چلانا ہے تو شاشن کوئی بھی نیم کانون میں گلتیاں ہوتی لیکن لوگتنٹر میں گلتیاں ہوتی تو اس کو سدھارنے کا اوسر بھی لوگتنٹر میں ترابط ہے اس کارن سے لوگ لوگتنٹر کی ادھیک پسند کرتے ہیں دیکھ آپ نے بتا کہ آپ کو یہ لوگتنٹر میں کیا کیا اچھائیاں ہیں اور انہی اچھے گونوں کے کارن لوگتنٹ کو لوگ ادھیک پسند کرتے ہیں تو یہ تھا بڑے آرام سے اگر بار بار سن لوگ تو آپ اس کو بڑے آرام سے لکھ پاؤ گے آئیے بچوں اگلے پسند کیوں جو بڑا کٹھن سا پرتیت ہوتا ہے دیکھتا ہے کوشن ہے پڑھو کوشن اس انڈیا کمپنی نے بھارتی بھنکروں سے سوٹی اور سریسمی کپڑے کی نیمیت آپ پورتی سنیشت کرنے کیا کیا ہے دیکھیں اس انڈیا کمپنی نے جو بریٹین کی کمپنی تھی جو بیابار کرنے بھارت آئی تھی بھارتی جو بھنکر تھے اس سوٹی اور ریسمی کپڑے کی نیمیت آپ پورتی وہ لوگ نیمیت روپ سے کمپنی کو سوٹی کپڑے اور ریسمی کپڑے دے پائیں بھنکر لوگ یہ سنیشت کرنے کے لئے پکہ کرنے کے لئے اس انڈیا کمپنی نے کچھ کام کیے آئیے دیکھتے ہیں کیا کام کیے اس انڈیا کمپنی نے بھنکروں کو پیسگی کے روپ میں کرچہ دیا سب سے پہلے جو سوٹی اور ریسمی کپڑے بنیں گے اس کے لئے کرچہ مال چاہیے تو اب بھنکر کے پاس کرچہ مال کھریدنے کے لئے پیسے نہیں تھی تو سب سے پہلے کیا کیا اس انڈیا کمپنی نے کرچہ مال کھرید دیا کرچہ دیا لون دیا اس سے کیا ہے کہ آپ کرچہ مال کھرید سکتے تھے بنکر اس پرکار انہوں نے بنکروں کو ستھائی روپ سے کرچ کے جال میں انہوں نے تو دکھایا کہ تم کو ہیلپ کر رہے ہیں تم کرج لے لو اور کرچہ مال خرید لو لیکن اس کی چال میں فسا لیا کیا چال تھا کہ بنکر کرجہ تو لے لیے اب کرجہ لے لیے تو کرجہ واپس کر نہیں پائے تو کرجہ کے جال میں فسا لیا کس نے فسا لیا اس انڈیا کمپنی نے کن کو بنکروں کو کیسے کرج پیسگی دے کر کرج ایڈوانس کے روپے کرج دے کر دوسرا کم بولو گماثتوں کی جو کپاس بادن اور بنکروں دوارہ بنائے جانے والے ریشم کی نگرانی دیکھے اس نے کیا 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 کرجہ ہی نہیں دیا وہ چال تھے ٹھیک یہاں پر وہ بھائی چارہ نیوانے نہیں آیا تھے وہ ان کی لمبی سوچ تھی کی بھالت پر راج کرنا ہے تو ایڈوانس دیا اور ایڈوانس دیا تو وہ بنکر بھس گئے تو اس نے کیا کیا کی گماثتو چک کہلو آپ تو ویتن بھوگی نیرک چک رکھ دیئے انسپیکٹر رکھ دیا جس کو کی سرکار کمپنی پیمنٹ کرتی تھی اور وہ کیا کرتے تھے کپاس کے اتبادن اور بنکروں دوارہ بنائے جانے والے ریشم کے نیرک کتنا کا پاس پیدا ہوا کتنا بنکر نے ریشم کا کپڑا بنایا اس کی پوری وہ نگرانی رکھتے تھے جانچ کرتے تھے دیکھا کیسے فسا لیا اگلا کیا ہے وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ بنکر ان ایوروپی ایوروپی کمپنی یا ستھانی بھارتی ویپاری کیلئے کام تو نہیں کر رہے اتنا ہی نہیں وہ جو گم آس جو ان سپیکٹر رکھا تھا اس نے کیا کیا پہلے تو بنکر کو پیسہ کرز میں ڈال دیا اس کے بعد بنکر اور ان ایوروپی کمپنی یا ستھانی بھارتی کمپنی کے کام تو نہیں کر رہے یہ بنکر میرا پیسہ لے کر کے اس یا کسی ستھانی بھارتی بیعباری کے لئے کام تو نہیں کر رہے اس کی بھی نگرانی کرتے تھے کون کرتے تھے گم آست کرتے تھے گم آست کو کس نے رکھا تھا اس ٹرین کمپنی نے رکھا تھا वیتن پیمنٹ پی اگل تو اس پرکار اس طریقے سے اس بھارتی بھنکروں سے ریشم اور کپڑے کی نیم تاپور کی ملتی رہی بھائی بیچارے پیسہ لیے تھے اور بھارتی سنسکریت میں کرج لیے لیا ہے تو اس کی بات مانتے تھے بھارتی سیدھے سادھے تھے تو اس لیے اس سے کیا ہوا کہ اس ٹرین کمپنی تھوڑا چھوٹنا پائے اس کا جان رکھے گا میری سبح نائے دھنگ دھنگ موسیقی